ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ کا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر ہیدرباد سٹی پولیس کمیشنر کے اس رنویس ریڈی نے سعید آباد پولیس ٹیشن کے خاتون اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر اوما دیوی کو سعید آباد میں اپنی انتخابی مہم کے دوران ہیدرباد بی جے پی لوگ سبا امیدوارہ مادوی لطا سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے پر موت تل کر دیا ہے آئی ایس اوما دیوی بی جے پی امیدوارہ مادوی لطا کی مہم کے دوران بندبس کی ڈیوٹی پر تھی ایک ویڈیو میں خاتون آئی ایس بی جے پی امیدوار کے خریب آتی ہے اور ہاتھ ملانے کے بعد اسے گلے لگاتی نظر آ رہی ہے ویڈیو کو شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کیا گیا اور اس نے سینئر پولیس افسران کی توجہ مبزول کرائی جنہوں نے انکوائری کا حکم دیا اور آئی ایس کو موت تل کر دیا حال ہی میں ہیڈرباد بی جے پی کے امیدوارہ پر بیگم بزار پولیس نے موبینا طور پر مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانے اور ہیڈرباد کی ایک مسجد کی جانب تیر چلانے والے اشارے پر نفرت انگیز تقریر کرنی کے الزام میں مقدمہ درج کیا تھا ملیشیہ کے پیراک صوبے میں منگل کے صبح ریہسل کے دوران فوج کے دو ہیلیکیپٹروں کے آپس میں ٹکرانے سے دس افراد ہلاک ہو گئے رائل ملیشیہ بحریہ نے ایک مقتصر بیان میں کہا کہ مقامی وقت کے مطابق نو بچ کر 32 منٹ پر لومو ٹرائل ملیشیہ نیول بیس پر فلائی پاسٹ ریہسل کے دوران ہیلیکیپٹر آپس میں ٹکرا گئے ایک ہیلیکیپٹر میں سات اور دوسرے میں تین افراد سوار تھے بیان کے مطابق دونوں ہیلیکیپٹروں میں سوار تمام افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے مننے والوں کی تحال شناخت نہیں ہو سکی ہے جوبل ہیلز پولیس ٹیشن حدود میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا نانی کار کنفرلنٹ گن پتی کامپلیکس میں دس کاریں اچانک آگ میں جھلز گئی پولیس کا خیال ہے کہ اس حاصل کی وجہ شورٹ سرکٹ ہو سکتی ہے اس موقع پر فائر بگٹ کے عملے نے مقام حاصل پر پہنچ کر پھیلنے والی آگ اور دھویں پر خابو پالیا اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے چین کے صوبے گوانگ ڈونگ سے شدید بارشوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر سیلاب کی تلا ملی ہے جس کے سبب ایک لاکھ دس ہزار افراد اپنے رہائش گاہوں سے مجبور نقل مکانی کرنی پڑی ہے اس سیلاب میں چار جانے ضائع ہو چکی ہے اور دس افراد لا پتہ ہے سیلاب کے زور سے دریا تیز روانگی کے ساتھ بہر رہی ہے دریا اپل کا نشیبی ڈیلٹا اب بھی زیادہ قطرے میں ہیں